اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنا روز کا کام یاد بھی کر رہے ہوں گے لکھ بھی رہے ہوں گے آج ہمارا درست نمبر نو ہے جس میں ہم نات ترنم سے پڑھیں گے اپنی کتاب نکال لیں صفحہ نمبر سات پر ہے نات سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتی ہوں نات ایسی نظم کو کہتی ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیجئے ٹھیک ہے اب اس کو ترنم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے دلوں کے سہارے ہمارے نبی ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے نبی وہ اللہ کے آخری ہے رسول سکھائے ہمیں زندگی کے اصول ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں برے رستے سے بچایا ہمیں ہمارے لئے لائے رب کی کتاب عمل کے لئے جو ہے سب کی کتاب ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کا نام ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام خدا سے ہماری یہی ہے دعا محمد کے رستے پہ سب کو چلا اب ہم نے نظم یہ ناد جو ہے ہماری نظم ناد ہم نے یہ ترنم سے پڑھ لی ہے اب آپ کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں اب ہم اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں تو آپ اپنی اردو کی کوپی نکال لیں سب سے پہلے آپ جماعت کا کام لکھیں گے پھر لکھیں گے ناد الفاظ معنی آپ جماعت دوم میں ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے کوئی بھی لائن نہیں چھوڑنی ایسے ہی بغیر لائن چھوڑے آپ نے کام لکھنا ہے ایسے پانچ الفاظ ہیں کوپی اس طرح تیار کر لیں پھر جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو آگر میں ہم لفظی گنتی کے آگے دو لفظ لکھیں گے اب آپ اپنی کوپی اس طرح تیار کر لیں میں آپ کو تختہ سیاہ پر ساتھ ساتھ لکھواتی ہوں اور آپ ساتھ لکھتے جائیں پہلا لفظ ہے ہمارا اصول اصول علی پیش سواک اصول ٹھیک ہے اس کا معنی ہے طریقہ طریقہ تھوڑا سا ایک اوپر کر دیں زیادہ نہیں کرنا اب اس سے اکلے لگتا ہوں ہمارا ادایت یہاں میں آپ کو دو مطلب لکھواتی ہوں آپ کو ایسا ایک یاد کر سکتے ہیں رہنم آئی رہنم آئی رہنم آئی ٹھیک ہے اب اگلہ لفظ ہے ہم کلام ہم کلام آپس میں بات کرنا یہی بات کرنا اگلہ لفظ ہے ہمارا ارش ٹھیک ہے ارش تک تک ٹھیک ہے تک اس کے علاوہ آسمانوں سے اوپر وہ جنا آپ کو ایسا ایک مطلب یاد کریں گے آسمانوں سے اوپر وہ جنا جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے ٹھیک ہے جہاں اللہ تعالیٰ تک ٹھیک ہے یہ چار ہل پاس تھے آپ کے یہ پورے ہو گئے اب ہم نے لفظی گنتی لکھنی ہے تو اب مارا لفظ ہے دس چار دس گیارہ ٹھیک ہے آپ کے پاس نیچے جگہ ہوگی تو آپ گیارہ کے نیچے ہی بارہ لکھیں گے میں آگے لکھیں گے بارہ اور تیرہ اب آپ نے الفاظ مائنی اچھے سے یاد پھیڑ دینا ہے تاکہ جب ہم پڑھائی کریں تو آپ کو الفاظ کے مطلب پتہ دیں ٹھیک ہے بیٹا یہ آج کا ہمارا درستہ آپ نے اپنا گاؤں گوش رہ جہائی سے کرنا ہے اللہ حافظ تم دینا مطلب کے پاس